آج میں پیرنٹس کے لیے ایک ایسے ہیکس بتانے والی ہوں جن سے آپ کے بچے سکول میں ہونے والی پارٹیز میں یا ایونٹس میں سب بچوں میں بہت زیادہ پرومننٹ لگیں گے اور رچ لک فیل آئے گی کہ اس طرح کے جو بچوں کے ایونٹس ہوتے ہیں تو ان پر کس طرح کی ڈریسنگ کی جائے اور جس سے وہ بہت خوبصورت لگیں اور ویدر کے مطابق بھی ہوں ری کرییشن اینڈ آٹفٹ فروم سکریچ ویڈیوز تو آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی جن میں جو ہے وہ مختلف ڈیزائنرز کے ڈریسز جو ہیں وہ میں نے بھی ڈیزائن کیا اور بہت سارے اور یوٹیوبرز نے بھی ڈیزائن کیا بہت آج جو میں آپ کے ساتھ کلوٹھنگ شیئر کرنے والی ہوں آج کی ویڈیو میرے تمام پیرنٹس کے لیے یوسفل ثابت ہونے والی ہے کہ کس طرح سے بجٹ میں رہتے ہوئے ایک ٹرنڈی ڈریس چاہے وہ پارٹی کا ایونٹ ہو چاہے برڈے کا ایونٹ ہو یا ویڈنگز کا ایونٹ ہو یا کوئی سیلیبریشن ہے یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے یا دعوت ہے تو ان سب کے لیے یوسفل ہوگی میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کرنا مت اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج جو ہے وہ میں تیاری کر رہی ہوں ووٹ پر جانے کے لیے پاکستان میں چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں اور جس میں تھری پارٹیز انوالز ہیں میجر پارٹیز ان میں پی ٹی آئی ہے پی ایم ایلن ہے اور پی پی ہے تو آج میں ووٹ دینے کے لیے جا رہی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کیا جیتی ہے پنجاب میں کس کی حکومت ہوتی ہے سندھ میں کس کی ہوتی ہے اور خیبر پختون خواہ میں کس کی حکومت ہوتی ہے تو ووٹ دینا تو سب کا رائٹ ہے اور ووٹ لازمی دینا بھی چاہیے جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہم ایک شہری کے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ اپنی پریزنس کا کل کوئی بھی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کی ووٹنگ سے ایک اکاؤنٹبلیٹی ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ کس ایریا میں ہیں کوئی بھی ڈیویلپمنٹ کا کام ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی ملک میں ووٹنگ کے ذریعہ ان کی رائے لی جاتی ہے کہ کس کو جو ہے وہ صدر اور وزیر آزم پسند کرتے ہیں تو میں جو ہے آج گھر سے روانہ ہو چکی ہوں ووٹ میں نے دے دیا ہے اب جو ہے وہ میں ملتان کے لیے روانہ ہو رہی ہوں میں نے کرنی تھی کچھ شاپنگ بچوں کے لیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید آنے والی ہے اور رمضان میں تو کوئی بھی شاپنگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ روزے ہوتے ہیں تو میں نے اسی طرح سے پلان کیا کہ سب سے پہلے میں ووٹ دوں گی اس کے بعد جو ہے پھر ہم شاپنگ کرنے کے لیے نکل جائیں گے تو میں پہنچ چکی ہوں ملتان میں اور ملتان میں بھی ہر جگہ پہ مجھے پوسٹرز نظر آ رہے تھے کہیں پہ پی ٹی آئی کے کہیں پہ نواز شریف کے کہیں پہ جو ہے وہ بلاول بھٹو کے تو تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو رہی تھی کہ اس کی جو ہے وہ اس دفعہ حکومت ہوگی موسٹری لوگ پاکستان میں عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں ایزا وزیر آزم تو میں جو ہے وہ اپنی سفر کی طرف روانہ ہو چکی ہوں مجھے پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تو یہ ہے لوکل مارکیٹ ملتان گلگشت میں ہے اگر کسی نے جو ہے وہ ریزنیبل پرائس میں اور بجٹ میں رہتے ہوئے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ آپ کو ہر کس کے ڈریسز ملیں گے ہر قسم کی ڈریس جو ہیں ڈیفرنٹ ٹرانسفورمیشن کے ساتھ ملیں گے اور بہت ہی خوبصورت کلرز اور ڈیزائنز میں ہوتے ہیں بعض دفعہ آپ کو لوکل مارکیٹ میں سے بھی ایک اچھی اور برینڈڈ چیز مل جاتی ہے اور جسے دیکھنے سے بلکل بھی نہیں لگتا آج کل کے مہنگائی کے دور میں برینڈڈڈ ڈریس افورڈ کرنا بہت مشکل ہوگی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ویورز کو بہت یوسفل انفرمیشن پروائیڈ کروں تو میں پہنچ چکی ہوں مال آف ملتان اور سب سے پہلے گاڑی کو پارکنگ پہ لگا دیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم کٹس آٹفٹ فرم سکرچ جو ہے وہ دیکھیں گے اور آویل کریں گے فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ فلیٹ ڈسکاؤنٹ مختلف برینڈز پر ڈسکاؤنٹ ہے کیٹس کی بھی ڈریسز پر اور بہت ہی خوبصورت اور یونیک ڈریسز آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں تو برینڈز کے ڈریسز کو تب ٹارگٹ کریں جب سیل لگتی ہیں تو سیل جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ ریزنیبل پرائیس میں اور بجٹ پر رہتے ہوئے ایک اچھی کلیکشن آپ خرید سکتے ہیں جو ٹرینڈز کے مطابق بھی ہوگی اور بیوٹی فل بھی ہوگی بہت سارے خوبصورت بچوں کے کیوٹ کیوٹ سے ڈریسز ہوتے ہیں شیوز ہوتے ہیں ان کی اسیسریز ہوتی ہیں جولریز ہوتی ہیں جن کو اگر پراپر طریقے سے یوز کر کے بچوں کو پہنایا جائے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے ایکزیمز جو ہیں وہ فائنل سٹارٹ ہو چکے ہیں اور بچوں کی اینول ڈینرز آنے والے ہیں فیرول پارٹیز آنے والی ہیں اور اینول جو ہے وہ پارٹیز آنے والی ہیں تو اس سیچویشن میں بچوں کو کس طرح کی ڈریسنگ کرائی جائے جس سے جو ہے وہ سٹائریش لک بھی لگیں اور ایونٹ کے مطابق بھی لگیں تو میں آج آپ کو لے کر آئیوں مال آف ملتان میں یہاں پر آپ کو بہت سارے ڈیزائنر ڈریسز جو ہیں اور مختلف برینڈز کے ڈریسز مل جاتے ہیں آپ کو بہت سارے یونیک آئیڈیاز مل جاتے ہیں اگر اس طرح کی ڈریسز اگر ہم خود بھی سٹائل کر کے یا سٹیچ کر کے بھی بچوں کو پہنانا چاہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ فیشن ٹرینڈز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتے رہتے ہیں ہر دن نیا فیشن جو ہے وہ آ جاتا ہے بٹ فیشن بھی اس طرح سے کیا جائے کہ تھوڑا سا آپ مورڈن بھی لگے اور بہت بیک ورڈ بھی نہ لگے تو میں آج آپ کو پروائٹ کرنے والی ہوں بہت ساری یوسفل ڈیٹیلز جو کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی کریٹیویٹی سے اور امیزنگ جو ہیں وہ ہیکس کے ذریعے اپنے ایک ڈریس کو جو ہے وہ چینج کر سکتی ہیں اگر ایک شرٹ آپ نے جینز کے ساتھ سپوس پہنی ہے تو نیکس ٹائم اس کو سکرٹ کے ساتھ پہنا دیں اس کو لوس ڈراؤزر کے ساتھ پہنا دیں اس کو ٹائٹس کے ساتھ پہنا دیں تو آپ کی ڈال جو ہے وہ باربی کی طرح لگے گی تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ویورز کو برینڈڈ اور لوکل ڈریسز کا کمپیریزن اس پہ ڈسکاؤنٹ اس پہ سیل اور ایچ اینڈ ایوریتنگ کی ڈیٹیلز پروائیڈ کروں کٹنگ ہو یا سٹیچنگ ہو کوئی بھی ڈریس کی تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ نے اپنے بچے کے ڈریس کو ایک اچھا کٹ دیا ہے تو اس کے اوپر خوبصورت لگے گا اگر اس کی فیزیک جو ہے وہ تھوڑی دھن ہے تو تھوڑا سا اس کو لوس فیبرک میں ڈریسز کو ویر کریں اگر آپ کا جو بچہ ہیں وہ تھوڑا ہیلڈی ہے تھوڑا سا چبی ہے تو اس سیچویشن میں بچوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی ٹائٹ ڈریسز بنانا چاہے تاکہ اس